ریاکاری میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے ریاکاری نہیں ہونا چاہیے مکاری نہیں ہونی چاہیے آج ایک فیشن چلائے بہت سے جگہوں پر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پیسہ خر کے پہچانے جائیں کہ ہم بڑے پکی ازادار ہیں پیسے کی بنیاد پر آپ ازاداری کر کے زمانے میں نہیں پہچانے جا سکتے ایک روٹی بات کے بھی پہچانے جائیں گے اگر خلوس ہوگا ایک بسکٹ بات کے بھی پہچانے جائیں گے اگر خلوس ہوگا حسین بڑی ازاداری کا محتاج نہیں ہے آپ محتاج ہے حسین ابن علی کے لہٰذا ازاداری میں خلوس پایا جانا چاہیے جیسے جیسے خلوس پڑھتا جائے گا ازاداری آپ کی کامیاب ہوتی چلی جائے گی سلامتر محمد وعالمین لہذا میرے عزیزوں میرے دوستوں حسین ابن علی کے منزل ہے اور ایک جملہ اور آپ کے سامنے از کر کے اور اپنی گفتگو کو سمیٹھتا ہوا کہ یاد رکھیے گا بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں انگاروں کے ماتم پر بھی اعتراض ہو رہا ہے یہ انگارے کے ماتم کرتے ہیں کیوں جاتے ہیں مگر اسی انگارے پر بہت بڑا موجزہ ہے بہت بڑا موجزہ ہے بھئی آگ کی فطرے تھے جلا دے نا بھائی سلام ہے نا کچھ لوگ انگارے کا ماتم کرتے ہیں اگر جل جاتے ہیں تو ہم اور آپ بڑے آسانی سے کہتے ہیں گناہ کیا ہوگا باوضو نہیں رہ ہوگے نجیس رہے ہوگے اس لیے تمہارا پیر جل گیا اور جو بچارہ ماتم کر کے چلا آتا ہے کچھ نہیں جلتا وہ بڑا خوش ہوتا ہے ہم نے تحارت کے ساتھ ہم تو غضو کے ساتھ انگارے پر گئے تھے مگر اصل معاملے میں آگ کا کام ہے جلانا آگ کا کام ہے جلانا مگر آگ نے ایک کو جلا کے بچایا پہنچے یا نہیں پہنچے ایک کو جلا کے بچایا ایک کے لیے تھنڈی ہو کے بچایا اگر انگاروں کے مچلتے ہوئے ماتم پر اگر کوئی چل جائے تو موسیٰ کی سنت ہے اگر بچ کے نکل آئے تو ابراہیم کی سنت ہے اس لیے ماتم فخرے اسماعیل و ابراہیم کے نام پہ کیا جا رہا ہے سلام آدر محمد و آل محمد اس لیے یہ موجزہ ہے ازادار یہ امام حسین لہذا ہم حسین کے عظمت کو پہچانتے ہوئے نبی کے اس قول پر ہم چلیں تو ساری دنیا نجات حاصل کر لیں بہرحال چونکہ میں حالیہ دور کے کچھ حالات پر تذکرہ کرنا ضروری سمجھا کرتا ہوں اس لیے میں آج عرض کر دے رہا ہوں چونکہ شوشل میڈیا پر بھی یہ پیغام جا رہا ہے اور ہمارے مجیم صاحب بھی موجود ہیں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے سلمان ندوی دہم سنا ہوگا آپ نے بیچے چاہا منا سلمان ندوی بہت پڑے لکھے آدمی بہت پڑے مقرر بھی پہلے ایک زمانہ وہ تھا جب انہوں نے مولانا منظور نومانی کے ہم خیال ہو کر کے ہمارے خلاف کچھ پیغامات دیتے تھے مگر بعد میں تحقیق و جس تجو کے بعد وہ اس منزل پر پہنچے کہ ہم اور آپ کی تھوڑی سی طرفداری کرنے لگے انہوں نے آل سعود کے خلاف ارحال بہت تقاریریں ہیں یوٹیوب پر موجود ہیں مولانا سلمان ندوی کو سرچ کر لیجئے تو جب انہوں نے ان کے خلاف بولنا شروع کیا پوری تغچو تو انہیں ندوہ سے نکال دیا گیا انہیں یعنی حق بیانی کرنے لگے تو ندوہ سے انہیں نکال دیا گیا اس کے بعد انہوں نے جب ایک پیغام بابری مسجد کے سلسلے سے دیا وہ بیران شروشل میڈیا بیماری آرس نہیں کر سکتا تو انہیں مسلم پر رسول اللہ بوٹ کے اس سے نکال دیا گیا جب وہ ایران گئے ڈیلیگٹ میں اور رہبر سے ملے امام خوامنائی سے ملے اور اس ڈیلیگٹ میں بہرحال ہم لوگ بھی دوسرے ڈیلیگٹ میں تھے وہ دوسرے ڈیلیگٹ میں انہوں نے جب جا کے قریب سے دیکھا تو وہاں سے جب دیکھنے کے بعد آئے تو جب یہاں سے گئے تو کچھ لوگوں نے ان کے خلاف لکھنا شروع کیا یہ لگتا ہے شیعہ ہو گیا یہ ایران کیوں گیا پوری تبچھو اب جب وہاں سے آئے تو انہوں نے زلشیرہ اور غدیر پر لکھنا شروع کیا پوری تبچھو غدیر پر اور زلشیرہ پر لکھنا شروع کیا لکھتے لکھتے انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگوں نے غدیر پر اتنا پردہ کیوں ڈالا ہمارے علماء نے پوری تبچھو غدیر پر اتنا پردہ لوگوں نے کیوں ڈالا پردہ کیوں ڈالا پردہ اسی پر ڈالا جاتا ہے جو حق ہوتا ہے حق ہوتا پوری تبچھو ساری بحثوں کو چھوڑتے ہوئے ابھی بیس دن پہلے بہت تبچھو میرے پاس موجود ہے موبائل میں بیس دن پہلے انہوں نے دو شخصیتوں کے خلاف لکھا بولے تقلیر کیا سمجھ گیا آپ ایک یزید کے باپ کے خلاف دوسرا اس راوی کے خلاف جنہوں نے روایتیں گڑھی ہیں بہت تبچھو بہت تبچھو روایتیں گڑھی ہیں انہوں نے کہا سب سے زیادہ نقصان اگر آج کے دور میں اسلامی تعلیمات کو پہنچا ہے تو انہی دو شخصیتوں سے ان دو شخصیتوں کو جب تک مسلمان نہ پہچانے گا مسلمان گمرا رہے گا گمرا رہے گا اور مولانا سلمان ندوی نے لکھا کہ جب تک نہ پہچانے گا گمرا رہے گا کیا بجا ہے کہ لوگ جانتے ہوئے بھی پھر ظالم کو رضی اللہ سمجھ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا حشت سنیں گے کل مولانا راب حسن ندوی نے اور ندوط العلماء کے مفتیوں نے بیٹھ کر کے اسے سنیت سے خارج کر دیا سنیت سے خارج کر دیا شبو بھائی خارج کر دیا جیسے ہی اس کے پاس بیان آیا اس نے جواب کیا لکھا کہتا ہے اگر غلط کو غلط کہنا سنیت سے خارج ہونا ہے تو ہم شیعہ ہونے کے لئے تیار ہیں ونانا سلمان ندوی نے کر لکھا بوری توجہ اس کے بعد کہتے ہیں اگر غلط کو غلط کہنا یہ سنیت سے خارج ہے تو اب آگے تم بتاؤ سنت نبی کیا اسی کا نام ہے سلوات اور محمد اور محمد اور محمد جب حق بولوگے باطل سامنے آ جائے گا ایک زمانے میں بابا خلیل داس نے بھی بولا تھا مولانا کوسر نیازی نے ابھی مناقب اہدبائے جب لکھی تھی اسی شہر میں تو بولا گیا تھا مگے بات یاد رکھ لیجئے گا حق حق ہوتا ہے سچ سچ ہوتا ہے حق کو جب دباؤ گے یقینا حق دبنے والا نہیں ہے پوری توجہ دبنے والا نہیں ہے کبھی ایزان گرامی ریال نے دبایا کبھی ڈالر نے دبایا کبھی ایزان گرامی درم دینا نے دبایا مگر آج تک دبا نہیں آج تک دبا نہیں دبنے کی وجہ نہیں رہی وہ حق رہا آج سمجھ گئے کہ آپ نے دیکھا بات آگئی تو میں اس کر دینا چاہتا ہوں کہ جو دور رسول جو رسول کے خلاف بولا تھا اس کے قتل کا فتوہ کسی دنیا کے مفتی نے نہیں دیا اگر دیا تھا ہمارے مفتی نے دیا تھا مگر ایک بات ضرور کہی تھی امام خمینی نے قتل کر دیا جائے اس کے بعد کہا تھا کہ جب بھی مرے گا نجس موت مرے گا رشدی کو موت کہا آئی کہا آئی شکیل بھائی کہا مرا جناب جہاں جاتے ہیں حاجت کرنے کہا نجس جنہ مرے گا بات تو سچ ہو گئی دشمن آل محمد کو اچھی موت بھی نہیں ملتی کتنا بڑا ثبوت ہے لہذا بات یاد رکھئے کہ ہم آل محمد کے طرف دار یہ تو بات کی شیعہ سنی کی بات یہ تو شیعہ سنی ہم کہتے ہیں اللہ نے ابراہیم کو شیعہ بنایا ہے نا ابراہیم کو شیعہ بنایا کیا ابراہیم شیعہ نہیں تھے تو یہ جو بے وقوف مفتی لکھتے ہیں کہ شیعہ کافر شیعہ کافر تو قرآن کی آیت یہ بھی تو بتاؤ یہ بات یاد رکھئے گا ہم کسی کو کافر نہیں بنا سکتے مگر یہ ہی تو کہتا ہوں کہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کہاں سنت رسول بدل گئی مفتیوں کہاں سنت رسول بدل گئی کیسے بدلی سنیں اللہ کے نبی آئے تھے کافروں کو مسلمان اللہ کے اللہ کے نبی آئے تھے کافروں کو مسلمان بنانے ہے نا کسی مسلمان کو کافر نہیں بنایا مگر یہ مفتی مسجد پہ قبضہ کیے ہوئے ممبر رسول کا خطیب چالیس سال تک خدوا دے کر ایک کافر کو مسلمان نہیں بنا پاتا ایک کافر کو مسلمان نہیں بنا پاتا مگر ممبر پہ آنے کے بعد مسلمان کافر مسلمان کافر مسلمان کافر یہ سنت کس کی ہے یہ نبی کی سنت نہیں ہے تمہاری سنت ہے سلو محمد محمد نبی کی سنت نہیں ہے نبی کی سنت ہے کمشرکوں کو مسلمان بناو کافروں کو مسلمان بناو مگر کہتے ہو علی کے چاہنے والا ہے کافر علی سے محبت رکھتا ہے کافر تو اب یہ بتاؤ غدیر میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے بھئی قرار تو کیا نا مبارک بات تو دی نا تو وہاں تو مظاہر ہو گیا لہٰذا میں پھر ایک بات کہتا ہوں کسی دور میں بھائی ٹوپی شروانی صافہ داڑھی دیکھ کر کے رہبر مت پہچان نہ یہی تو بدنصیبی ہے مسلمانوں کی لباس سے مفتی پہچان لیا لباس سے رہبر پہچان لیا لباس کا نام رہبریت نہیں ہے عمل کا نام رہبریت ہے عمل کا نام رہبریت ہے ایک بات میں اکثر کہتا ہوں پھر آج دور آئے دیتا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے عرص کیا کبھی کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے نا عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت نبی کی حدیث ہے غلط ہو نہیں سکتی مگر ایک ہے عالم ربانی ایک ہے علماء سو علماء سو کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے علماء ربانی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جنت میں سب سے پہلے عالم ہی جائے گا مہین وزیر صاحب جہنم میں سب سے پہلے عالم ہی جائے گا جنت میں بھی عالم جہنم میں بھی عالم اس کی وجہ کیا ہے جب کسی نے پوچھا نبی سے تو یہی حسنین نے کہا ابن عباس سے کیا میرے نانا کی گفتگو پر تجھے شک ہے تو اس نے آواز دیا کیا شک ہے ابن عباس نے کہا نہیں نانا کی گفتگو پر مجھے شک نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جنت میں بھی عالم جہنم میں بھی عالم حسنین مسکرائے مسکرائے کہ ابن عباس ایک زمانہ وہ ہوگا کہ لباس جاہلانہ ہوگا کردار آلیمانہ ہوگا آئے 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 لباس جاہلانہ ہوگا کردار آلیمانہ ہوگا جاہلانہ سے مراد آپ کے آتصور کرتے ہیں جو آج کے زمانے میں کہتے پھٹا ہے پرانا ہے پیون ہے لوگ کہتے ہیں تو یہ نہیں جا رہا اسے کچھ نہیں معلوم لباس بھلے غریب والا ہو پھٹا پرانا ہو مگر وہ عالم ہوگا پوری توجہ ایک زمانہ وہ ہوگا لباس آلیمانہ ہوگا کردار جاہلانہ ہوگا لباس آلیمانہ ہوگا کردار جاہلانہ ہوگا تو امت محمدیہ پہ آپ پر لازم ہے اپنا رہ پر لباس سے مت پہچان کردار سے پہچان سلوات محمد والے جب لباس سے پہچان ہوگے تو پھر وہ عزاداری میں سیاست کرتا نظر نہیں آئے گا عزاداری عبادت ہے خوشنود یہ پروردگار حاصل کرنے کا نام حزیدان اگرامی حسین ابن علی کی جو قربانی میدان اکرب بلا اس قربانی کا جواب تاریخ میں کہی ہی نہیں امام حسین اس صابر و شاکر مظلوم امام کا نام ہے کہ انسان پر جب مصیبت پڑتی ہے تو انسان اپنا آپ کھو دیتا ہے مگر حسین اس ساتھ کا نام ہے کہ جب مصیبت پڑی تو حسین نے صد شکر مصیبت کربلا میں جب لاش امام حسین نے اٹھائی ہے اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہو مصیبت 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 کو پامال نہ کیا جاتا ہے عزیزان اگرامی کتنا مظلوم امام ہے کتنا مظلوم امام ہے ہم نے کسی کو ایسی لاش اٹھاتے تاریخ میں نہیں دیکھی جیسی حسین نے اپنے بھتیجے کی لاش اٹھائی ہے اپنے بھتیجے کی لاش اٹھائی ہے اور لاش جب گئے ہیں اٹھانے کے لیے تو وہاں بھی جناب قاسم کے لاشے پر حسین نے صدی شکر کیا حضر آپ یہ بتائیں جناب قاسم کا وہ لاشا تھا جو دو مرتبہ پامال کیا گیا ایک بار زندگی میں ایک بار شہادت کے بعد مگر حسین کوئی آواز نہیں آئی مگر جب حسین نے مرسیہ پڑھا قاسم تمہارا غریب چچا بولا رہا ہے عزادارو جب حسین نے فرمایا قاسم تمہارا غریب چچا بولا رہا ہے آواز نہ دوگے ایک بات جزادارو آواز تو نہ آئی مگر تاریخ کے جملے ہیں جیسے ہی حسین نے کہا بیٹا قاسم امام وقت غریب ہو گیا تم آواز نہ دوگے یہ جملہ سننا تھا کہ لاش قاسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے حسین دوڑے ابا کا دامن بچھایا بچھانے کے بعد لاش قاسم کے ٹکڑے چھونتے جاتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے پروردگار شکر لاش قاسم کو گھٹری میں رکھا گھٹری میں رکھنے کے بعد حضادار و حسین سب کا لاش لائے شکر ادا کرتے ہیں مگہ حسین نویق لاش وہ ہے جو ہاتھ پہ نہیں لائے گھٹری کی شکل بنایا بنانے کے بعد سر پہ لے کے آ رہے تھے خائمے کے دروازے پہ پہ بہنچے اب جو خائمے کے دروازے پہ 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 قاسم کا لاش کہا ہے حسین سار و قطار رونے لگے آبات زینب قریب آجا زینب قریب آجا اب زینب نے پوچھا اے بھئیہ کیا لائے ہو اے بھئیہ کیا لائے ہو حسین طلب آبات بھئیہ کی امانت قاسم کا لاش لائے ہوا ہو اے ازادارو سنو گے جب حسین نے لاش قاسم کی گھٹری اتاری تو ازادارو جب اتاری تو ایک بار زینب نے کہا اے مانچائے کیا ایسی لاش بھی کوئی ہوتی ہے کوئی ایسی لاش بھی ہوتی ہے ایک بار گبرہ نے دیکھا اے کبرہ تیرا شوہ کربلا میں کام آگئے ہاں ازادارو آج فروہ کبرہ نے ماتم کیا عزیزو ماتم کرتی ہوئی آئی ہیں مگر ہائے وہ سینب جو اب تک قاسم کا ماتم کرتی رہی رباب کا ماتم کرتی رہی عزیزو انصاف سے سن لو دو جملے مسائب کے اللہ نہ کرے کسی کا گھر ایسے اجڑے جیسے خاندان آل محمد کا گھر اجڑ گیا اتنی غریب کسی کی بہن ہم نے کائنات میں نہیں دیکھی جتنی حسین کی غریب بہن ازادارو آپ سنتے رہتے ہیں جب لوٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا ہے آپ نے سنا کبھی کتنے کم عرصے کے اندر کسی کی بیوی کے بھال سفید ہو گئے کمر خمیدہ ہو گئی شوہر پہچان نہ پا رہا ہو ازادارو یہ زینب حسین کی بہن جب مدینہ پہنچی ہے تو اپنے وارث عبداللہ کے آنگن میں جا کے بیٹھ گئی بیٹھ کے گریہ رو رہی ہیں عبداللہ قریب آئے آنے کے بعد کہا بی بی جاؤ اپنے وارث کو رونا اپنے گھر جاؤ نا ہائے جیسے یہ جملہ کہنا تھا عبداللہ کا ازادارو جناب زینب نے ایک بار چہرہ اوپر اٹھایا کہ عبداللہ قیامت ہو گئی تم نے بھی نہ پہچانا عبداللہ میں محمد کی مات زینب عبداللہ میں محمد کی مات زینب ہوں عزادارو عبداللہ گر پڑے کہتے ہیں ہاں زینب مات کرنا ہمیں نہ پہچانا بس ازاد جملہ سنو کہ عزادارو ایک بار جناب عبداللہ کہتے ہیں زینب دونوں نونحال لے گئی تھی دو امانتیں تمہارے ساتھ گئی تھی وہ دونوں امانتیں کہاں ہیں وہ کہاں ہیں عباس زینب کہتی ہے عبداللہ دونوں کو میں نے فدیہ کر دیا اے عبداللہ ایک کو تمہاری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے جزا کر اللہ جزا کر اللہ اے عزادارو یقینا سائب تمام ہو گیا عبداللہ نے بازو پکڑا پکڑنے کے بعد اس خجرے کی طرف لے کے بڑھے جس خجرے میں عون محمد رہا کرتے تھے احساس شک اسی کا بچہ مر جاتا ہے نا ہسپیٹ سلسل لاش لے کے آتے ماں جب گھر میں جاتی ہے کبھی کپڑا دیکھ کے روتی ہے کبھی لباس دیکھ کے روتی ہے گئی تھی نا عبداللہ نے وہ ہجرا نہیں کھولا تھا آج جب زینب آئی ہے مدینہ تو دروازہ کھولا کھولنے کے بعد جیسے ہی زینب نے داہنا قداب اس میں رکھا ارے ایک بستر نظر آیا بستر پہ دو ننہیں ننہیں ارے تکیہ رکھے تھے زینب زورز جلی چلنے جب بستر پہ اپنے کو گرا رہا آدھی عون محمد اب تک ماتم نہ کیا تھا اے عون محمد آجا تیری ماں اب تیرا ماتم کرے گے اے عبداللہ لون محمد کا پرسا اے عبداللہ زینب غریب ہو کے آئی انہ لِللہ وَإِنَّ عَلَيْهَ رَزَم اِقْضَ مَعْلَا محمد وَعْلِ محمد کے صدقے ہم سب کس مختصر قلیل عبادت کو قبول فرما والنے والے جہاں جہاں موالیان حدر اکرام کی جانو مالو عزت آبنی کے حفاظت قبل اول بیت المقدس کو آزاد فرما دشمنہ نے اسلام کو نستنعبود فرما سالم امریکہ اسرائیل کو نستنعبود فرما والنے والے جو اس کی احمدہ ہے جو اس کی احمد خیال پروردگار اسے بھی نستنعبود فرما والنے والے ہمارے بچوں کے علم رزق میں ترقی اتا فرما جو بھی روزگار ہیں روزگار اتا فرما عزائی حسین کے صدقے میں کہیں جہاں جہاں عزادار بیمار پروردگار ان کے شفاہ آتا فرما والنے والے بالخصوص کرونا وبا سے تمام عالم انسانیت کو معفوظ فرما ہمارے سروں پر ہمارے بزرگوں کا سایہ برقرار رکھ نائبین علماء مولماء کرام مراج عزام کا سایہ ہمارے سروں موسیقی